موسیقی جدہ میں ثابت پاکستان تحریک انصاف جدہ بارڈی کی جانب سے جدہ کے مقامی خوٹل میں پروکار افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا افتار ڈینر کے موقع پر سابت جدہ بارڈی کے ممبران کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ارہتین اور پاک میڈیا جنرلسٹ فارم کے ممبران نے بھی برپور شرکت کی افتار ڈینر کے موقع پر معزز مہمانوں کا استقبال سابق صدر پاکستان تحریک انصاف جدہ بارڈی کیسر جاوید اور دکر نے کیا جبکہ افتار ڈینر میں نمائی شرکت کرنے والے شخصیات میں چودری عزر عباس پڑائچ چودری محمد اکرم گجر احمد بشیر ریعہ شہین افریدی چودری احسان الہی گجر محمد سور چودری محمد عباس چودری زہیر احمد امداد حسین کیفے ایوب پاک میڈیا جنرلسٹ فارم سے چیرمن جھانگیر خان حسن بٹ اور دکر شامل تھے تقریب کے اختتام پر تمام معزز مہمانوں کا شکریہ کیسر جاوید کی جانب سے ادا کیا گیا کیمرٹن کے ساتھ آتیف علی ویٹو ایچ این ای نیوز جدہ ایس ایس پی چیٹ پابا جناب شمائن ریاض ملک صاحب کے ساتھ تحتامات برائی سماجی براہیوں کے لوگ تھام کو مندے نظر رکھتے ہوئے کھانا ائرپورٹ پولیس کی خفیہ اطلاع پر افضل بابا کبستان کے قریب کامیاب کاروائی اطلاع پر جوید کی اڈے پر چھاپا بیس ملزمان سلطان خوصو بہران جتوئی میر محمد بروہی عبدالنبی بروہی سکندر بروہی مستری بھنگر علی احمد خوصو آشی قلی بروہی اور دیگر کو کرفتار کلیا کرفتار ملزمان کے قبضے سے جوے پر لگے سترہ حدد موبائل فونس ایک لاکھ کیارہ ہزار روپے نقدی چھے ہینڈل تاش اور سات موٹ سائکلز پر آمد کرکی قانونی کاروائی کر دی گئی کامیاب کے ساتھ صدا موسین چانڈیو ایچ این نیوز جینب آباد قصور میں ڈکیتی مومہ قتل سمیت تیسے زائد وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈاکو عارف عرف عارفی دورانے پولیس مقابلہ اپنے ساتھی ڈاکو کی فائرنگ سے حالات ملزم عارف عرف عرف عارفی کی مومہ قتل کے تین مقدمات سمیت تیس سے زائد مقدمات میں تھانا چانگا بھانگا میں ریمانٹ پر تھا پولیس عارف عرف عرف عرفی کو ریکاوری کے لیے لے کر جا رہی تھی کہ لکھوئی پل کے قریب ملزم کے ساتھی پولیس پر حمل آور ہوئے ملزمان شدید فائرنگ کرتے ہوئے زیر حراست ملزم عارف عرف عرف عرفی کو چھینکر چانگا مانگا جنگل میں فرار ہوئے پولیس کی مزید ٹیمیں ایسے چو حافظ عاطف کی سربراہی میں موقع پر پہنچی اور ملزمان کا تاقب جاری رکھا جبکہ ملزمان پولیس ٹیموں پر مسلسل فائرنگ کرتے رہے ملزمان کی طرف سے فائرنگ نکنے پر پولیس ٹیموں نے قریب جا کر دیکھا تو ملزم عارف مردہ حالت میں پڑا ہے جو اپنے ساتھی ڈاکوں کے فائرنگ سے ہلاک ہوا قصور پولیس نے فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں کیمرٹن کے ساتھ غلام عباس کھرل ایچ این این نیوز قصور خیرپور ناتن شاہ برگڑی برادری کے لوگوں کی جانب سے ڈائر جلا کر انڈا سائیوے پر دھنہ دے کر روڈ بلاک کر دیا گیا مسافرگاڑیوں کی عمد رفت موطل انڈا سائیوی کی دونوں اطراف سے مسافرگاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں کراچی حیدربان لڑکانہ اور پنجاب جانے والے مسافرگاڑیوں کو شدید دشواری کا سامنا مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری ذریع زمین گاؤں پر علاقہ مکین منظور مانچی ساک مانچی دیگر مانچی قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ اسلے کی دان پر کابس ہو کر بیٹھے ہیں ہم سیتہ روڈ پلیس کے پاس بھی گئے مگر پلیس بھی کوئی اقدامات اٹھانے سے کاثر ہے خیرپور ناتن شاہ پلیس کے ڈی ایس پی پیربک چانڈیو نے جائے بھوکیا پر پہنچ کر مظاہرین سے مسلسل دھوکھینٹی میں مذاکرات کیے جبکہ مظاہرین نے دھنہ ختم کر دیا جس کے بعد مسافرگاڑیوں کی عمد و رفت بحال کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو ایچ این نیوز خیرپور ناتن شاہ اس ایس پی میں پرخواست فیصل بشیر میمن کے احکامات کی روشنی میں سلہ پرخواست کے تھانہ دلبرخان مہر کی حدود میں شراب فروشوں پر زمین تنگ اس ایچو دلبرخان مہر کی اقدامات شراب جڑ سے ختم کرنے کا عظم اس ایچو دلبرخان مہر کی متعلقہ تھانے کی حدود جہر بی بریج ایسٹ جمڑوں خوبیہ اطلاع پر شراب فروش اناصر کے خلاف کامیاب کاروائی ملزم منام شفی مومنہ ریچو گرفتار ملزم کے قبضے سے چونسٹر تھیلی دیسی شراب برامت ملزم کے خلاف مقدمہ حدود آرڈیننس ایکٹ دلبرخان مہر تھانے میں درج ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے کیمنٹیم کے ساتھ آقیم راج پوت ایچ این این نیوز میر پرخواست کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا شیفرین پر آج ٹائگر فورز زلہ میر پرخواست کا اہم مشاورتی اور دعرفی اجلاس ٹائگر فورز زلہ میر پرخواست کے آفیشل ہیڈ فیصل خان زہی کے ذریعے تمام منرکد کیا گیا اجلاس کا آغاز سینئر ٹائگر امنان علی جی پی نے تلاوت کلام پاک سے کیا اور تمام ٹائگرز کو خوش آبدید کہا آج کے اجلاس میں میر پرخواست سٹیٹی سے تعلق لگتے والے ٹائگرز کے علاوہ یونین کاؤنسل بلوچاباد اموری یونین کاؤنسل پٹویو کے ٹائگرز نے انتہائی جوشو جذبے کے ساتھ شرکت کی فیصل خان زہی نے تمام ٹائگرز کے جذبہ حبل وطنی کو خراج تحسین پیش کیا اور تمام ممبران کے پرعظم جذبے کی تعریف کی اور کہا کہ ٹائگر فورز کا مقصد پاکستان کی بلوز خدمت اور امام الناس میں بلا تفریق اپنی سماجی خدمات کو مہیا کرنا ہے آپ کا تعلق کسی کی سیاسی اور مذہبی جماعت سے ہو مگر آپ کی سوچ اور عمل میں پاکستانیت اولیت ہونی چاہیے آپ ہر قسم فرزودہ اور تاسوبانہ مبستگی سے بالہ تر ہو کر اپنے علاقے میں انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں خاص طور پر وفاقی حکومت کے تحت چلنے والے احساس سینٹرز اور تمام یورٹیگریٹی سٹورز پر ہونے والی بے قائدگیوں پر نظر رکھیں اور ایسے انحصر کو بیردکاب کریں اس کے علاوہ اپنے علاقے میں وفاقی حکومت کی تارکردگی سے بھی ہمیں اقاق کریں تاکہ ہم عرباب اختیار تک لوگوں کی مسائل پہنچا سکیں اجلاس میں مختلف کمیٹیوں کے جلد آغاز کا آدھا کیا گیا اور مسئل کارکردگی کے ذریعے ممبران کو دیئے گئے ٹارفیٹ کو احسن طریقے سے حل کرنے کا عظم کیا گیا تمام ٹائگرز نے حل کرنے کا عظم کیا تمام ٹائگرز سے اتحاد کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے برپور خدمات کا حید کیا آخر میں پاکستان کے سلام کی اور ایک شفتی کے لیے دعا کی گئی کیمرین ٹیم کے ساتھ آکی براج پوت ایچ ایل ایل نیوز میر پرخاص زیلہ سرگودہ کی تحصیل ساہیوال سے ایسسٹنگ کمیشنر ساہیوال محمد جمیل کی اہرائے تحصیل دار محمد ممتاز فروکہ نے رمضان بزار رمین بزار ساہیوال کا دورہ کیا کھلی دکانوں کو بند کروایا اور دکانداروں کو واننگ دی کہ جمعہ اور ہفتے والے دن بزار بند رکھیں دوسرے دنوں میں شام چھے بجے دکانیں بند ہونی چاہیئیں جو دکاندار خلاف فرضی کرے گا اس کی دکان سیل کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا دوسرا دکاندار ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں کیمرین ٹیم کے ساتھ احمد اسحاق ایچ این ای نیوز سرگودہ ایس ایس پی سانگڑ کے حکم کو پلیس تھانا شدادپور کے منشیوں نے پیرو دلے رون ڈالا شہریوں کو انصاف فرام کرنے کے بجائے ہدکڑیاں لگا دی متاثرہ شہریت بررین نے نیو پریس کلپ شدادپور پہنچ کر میڈیا کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایس اچو شدادپور عام شہریوں سے ملنے کو تیار نہیں ایک ہفتے سے مسلسل چکر کاٹنے پر بھی ایس اچو دفتر میں نہیں ملا اور مجھے انصاف نہیں دلگایا میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے بلانٹ کی بغائے رقم چار لاکھ روپے ودرن سے واپس لینے تھی جو مسلسل مجھے دینے سے انکاری تھا جس کے خلاف میں نے ایس ایس پی سانگڑ سے درخواست کی کہ میرا مسئلہ حل کروائیں جنہوں نے مجھے شدادپور پلیس تھانا کے ایس اچو سے ملنے کا حکم دیا جس پر میں نے ایک ہفتے سے تھانے کے چکر لگائے لیکن ایس اچو مجھے دفتر میں نہیں ملے اور پلیس آہلکاروں نے ملنے نہیں دیا جس کے بعد مجھ پر تھانے کے بڑے منشی اللہ بکش اور دیگر منشیوں نے جھوٹا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے جواب دار بدہ رنگ سے جھگڑا دیا اس لئے گرفتار کر کے مجھے حراسہ کیا اور بے گناہ ہونے کے باوجود مجھے سیول کورٹ شیداد کورٹ کے معزز جج کی عدالت میں پیش کیا جہاں معزز جج نے مجھے حقیقت سامنے آنے پر باعزت پری کیا اس موقع خلاف میں نے دوبارہ اس اس پی سانگڑ کو شکایت کی میرا آئی جی سندھ آر پیو ایدر آباد ریجن ڈی آئی جی شہید بن ازیر آباد ریجن سے مطالبہ ہے کہ میرا جائز مسئلہ حل کیا جائے اور میری عزت مجرور کرنے والے پلیس شیداد پور کے بڑے منشی اللہ بخش اور دگر منشیوں کے خلاف سخت کاروئی کرتے ہوئے میرا جائز مسئلہ حل کروایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد رزوان پمر ایچ این ای نیوز شداد پور ٹنڈو علیار کی شہباز قانونی میں جھگڑا مبینہ طور پر لاتے گھوسے لگنے سے زیادہ شخص کی ہلاکت یا پھر دل کا اٹیک واقعہ معامہ بن گیا میرے والد کو میرے ہی رشتداروں نے لاتے گھوسے ماری بیٹے کا الزام علاقے کے کشیدگی کی صورتحال پر قرار تھانا اے سیکشن پولیس نے جائے واقعہ پر پہنچ کر ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا کچھ دیر پہلے جھگڑا ہوا کفن کیسے پینا دیا گیا سوال اٹھنے لگے پولیس کے مطابق واقعہ کیسے پیش آیا تحقیقات کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ تاریخ حمید عباسی ایچ این نیوز ٹنڈو علیار آج سے تین روز قبل ٹنڈو علیار میں پولیس نے بھتا وصولی کے لیے بابر خانزادہ کو ہی رفتار کیا پیسے نہ ملنے پر پولیس کی جانب سے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد نوجوان کی لاش کو لاکب میں لٹکا کر خودخوشی کا ڈراما بنا دیا گیا گزشتہ روز قائدیز پہ اختلاف حلیم عدل شیخ ٹنڈو علیار پہنچے تھے متاثرین سے ملاقات کی تھی حلیم عدل شیخ متاثرہ خاندان کے امراض ہانے پر ایف آئی آر کے اندراج کیلئے گئے آئی جی سندھ کے نوٹیس لینے پر پولیس افتران سمیں تمام اہل کاروں پر قتل کا مقدمہ درش کر لیا گیا آج یہ انصاف کی فتح ہوئی سندھ میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے حلیم عدل شیخ نے کہا کہ سندھ میں اس طرح پولیس عوام پر مظالم کر رہی ہے اگر بالا افتران اس طرح نوٹیس لیتے رہے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آئی جی سندھ کا مشکور ہوں جنہوں نے نوٹیس لیتے ہوئے کاروائی کی بابر خانزادہ کے ورسہ کے ساتھ ہر ممکن قانونی مدد کی جائے گی ایڈوکیڈ لیپل کا مشکور ہوں جنہوں نے آواز اٹھائی پاکستان تحریک انصاف ہر ظلم کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی سندھ میں جہاں بھی ایسے واقعات ہوں گے ہم اپنا کردار ادا کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ خمید باسی ایچ این ای نیوز ٹنڈو علی آر